ناظرین آداب عزمت ٹیمس اردو نیوز چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے پوری دنیا کے سامنے اس بات کا پیغام دینے کے لیے کہ اسرائیل جو آتنگ باد وہاں مچا رہا ہے اس کے لیے سب لوگوں کو کنڈیمٹ کرنا چاہیے اس وقت لدھیانہ پنجاب سوشل میڈیا پر یہ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں لدھیانہ پنجاب میں پلسطین کے حمایت میں یہ ایک بہت بڑی ریالی نکالی گئی ہے جی ہاں آپ کو بتاتے چلے کہ پنجاب کے شاہی امام نے پلسطین کی حمایت میں کینڈل مارچ نکال کر پوری دنیا کو یہ میسیز دیا ہے کہ بھارت کے سرکار اور بھارت کی عوام بھی پلسطین کے ساتھ کھڑی ہیں سب نے دیکھا کس طرح ہزاروں کی تعداد میں لدھیانہ پنجاب کے لوگوں نے سڑکوں پر فلسطین کے حق میں ہندوستان کی عوام نعرے لگا رہی ہیں فلسطین کے ساتھ ہیں جیسے ہی یہ کینڈل مارچ ختم ہوتا ہے تو پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا عثمان لدھیانی نے پورے ہندوستان کو میسیز دیا ہے کہ اگر کوئی کسی کا گھر چھینے گا تو ظاہر سی بات ہے یک نہ یک دن گھر کو واپس لینے کے لیے کوشش ضرور کرتا ہے ذرا خود حضرت مولانا عثمان لدھیانی کی زبانی سنیہ انہوں نے اس بیان میں کیا کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے آج لدھیانہ کی اتحاسی جامعہ مسجد سے ایک کینڈل مارچ جو ہے وہ فلسطین کے مظلوم لوگوں کے حق کے اندر نکالا گیا ہے کیونکہ پچھلے دس دن سے لگاتار گازہ میں اسرائیل کا جو آتنک واد ہے جس میں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور آج سے دو دن پہلے جو اسپتال کے اوپر اسرائیل کا اٹیک ہوا جس میں پانچ سو لوگ جس میں ڈاکٹر بھی ہیں مریض بھی ہیں اسپتال کا سٹاب بھی ہے پانچ سو کے پانچ سو لوگ جس میں مارے گئے پوری دنیا کے سامنے اس بات کا پیغام دینے کے لیے کہ اسرائیل جو آتنک واد وہاں مچا رہا ہے اس کے لیے سب لوگوں کو کنڈیمٹ کرنا چاہیے اور دنیا کے جو وشف کا بھائچارہ ہے اس میں یہ بات جانی چاہیے کہ اسرائیل نے بلکل اسٹ انڈیا کمپنی کی طرح فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور آج فلسطین کے خریب لوگوں کو مظلوم لوگوں کو عورتوں کو بچوں کو بھولوں کو جس طرح ہوائی عملوں کے اندر مارا جا رہا ہے اس کے لیے پورے وشف سمودائے کا چھپ رہنا جو ہے وہ شرم کی بات ہوگی اس لیے اس جنگ کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کو دھرم کے آدھار پر لڑا جا رہا ہے بلکہ دو بڑی طاقتیں جو ہیں وہ دادا گری کر کے کسی کو ان کے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں بس یہی سندیش اور میں پنجاب کے سبی لوگوں سے آج گزارش کرتا ہوں کہ فلسطین کے جو بچے قتل ہو رہے ہیں ہسپتالوں پر جو عملہ ہو رہا ہے اس کے لیے وہ بھی مضمت کریں اور وشف کے بھائچارے کو ہم یہ پیغام دے سکیں کہ پنجاب کی سرزمین سے ہمیشہ ہی ان طاقتوں کی مخالفت کی گئی جنہوں نے انسانیت کے دشمن تھی اور آج بھی ہم پنجاب سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ انسانیت کے دشمن ہیں ان کو یہ دشمنی چھوڑ کے انسانیت کے راستہ جو ہے وہ اپنانا چاہیں جس طرح حضرت مولانا شاہی امام عثمان لدیوانی صاف یہ بات کہی ہم لوگ فلسطین کے ساتھ ہیں جس طرح ہماری سرکار مسلمین کے ساتھ کھڑی ہے اسی طرح ہم ہندوستان کے عوام بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں کے شرط سے محفوظ فرمائے آپ سب بھی کامنٹس باکس میں مسلمین فلسطین کے بھائیوں کے لئے دعا قلمات ضرور لکھئے